تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ خطاکار ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر چند صحابہ کے علاوہ باقی سارے ہی خطاکار تھے اور ایک طبقہ شروع ہو گیا ہے کہ جو کہے ماذا اللہ اہلِ بیت خطاکار تھے ہم من دونوں طبقوں سے بری ہیں کس نے کہا خطاکار اور خطا میں تو بڑا فرق ہے خطا اجتہادی تو ثواب ہے عجر ہے اور خطاکار تو وہ ہوتا ہے جس کو خطا کی عادت پڑی ہوئی ہو یہ کہاں سے تم نے لفظ گھڑے تو کس شخص نے کہا پاکستان کے اندر کس کا عقیدہ ہے وہ طبقہ کا انسا ہے طبقہ بتاؤ پھر اس کا عقیدہ بتاؤ اہلِ سنت و جماعت ہماری تشریحات وہ خواہ مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رزا قان فاضلِ بریلوی نے کی ہو یا وہ حضرتِ مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے کی ہو یا وہ حضرتِ داتا گنج بخش حجویری نے کی ہو یا وہ حضرتِ خاجہ غریب نواز نے کی ہو یا وہ حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی غوثِ آزم رحمہ اللہ تعالی ان سب کے مراکد پر اللہ کروڑ و رحمتِ نازل فرمائے انہوں نے کی ہو امامِ آزم ابو حانیفہ نے کی ہو امامِ بخاری نے کی ہو چودہ صدیوں میں اور آج تک ہمارا تو ایسا کوئی ایک قول بھی نہیں تم ایک پورا فرقہ بتا رہے ہو اور ان کا عقیدہ بتا رہے ہو اور تمہیں یہ بھی خبر نہیں کہ عقیدے میں اور عام قول میں فرق کیا ہوتا ہے اور قول بھی نہیں یہاں تو ایک فرق بھی نہیں چہ جائے کہ تم طبقہ کا ہو ہاں دوسری طرف شاید آپ نے کہا ہو تو اپنے مسلک والوں سے پوچھ لیجئے ان لوگوں کے لحاظ سے اگر تم کہہ رہے ہو تو پھر بھی وضاحت میں کہہ دو کہ آپ کن لوگوں کی طرف متوجہ ہیں اور کون سے لوگ ہیں کون سا طبقہ ہے اس ملک کے اندر کہ جو اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان کو محاذ اللہ خطاکار سمجھتا ہے چونکہ آپ کا ندد کے علماء سے بھی بڑا تعلق ہے اور بار بار آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ان سے پہلے فنڈ لینے کے لحاظ سے منسلک تھے آپ کئی لوگوں سے سبقت بھی اس سلسلہ میں لے چکے ہیں تو میں یہ تمہیں اس حدیث کا مطلب علماء نجد کی طرف سے دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں ڈھونڈنا نہ پڑے کہ کون سے لوگ ہیں جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاکار کہتے ہیں کون سا طبقہ ہے کون سا عقیدہ ہے یہاں کے کھول کے دیکھو یہ صحیح بخیری کی شرح محمد بن سالِ عسیمی جس کو علماء نجد اپنا مجدد قرار دیتے ہیں اس شخص نے ساتنی جلد کے اندر اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے اب میں صرف نکل کر رہا ہوں سامین آپ سکرین پہ عبارت دیکھ سکتے ہیں حدیث شریف صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر چار ہزار دو سو چالیس اور چار ہزار دو سو اکتالیس اس کی شرح کے اندر فَعَبَابْ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ اَنْ يَدْفَعَ إِلَىٰ فَاطِيمَةَ شَيْعَا فَوَجَدَتْ فَاطِيمَةُ رضی اللہ تعالی عنہ عَلَىٰ عَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ یہ جو حدیث کی الفاظ ہیں اس پر محمد بن سالِ عُسیمین نے جو شرح کی میرے نزدیک اس کے اندر چار جسارتیں ہیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا ان کے لحاظ سے جسارتیں ہیں بے باقیاں ہیں گستاخیاں ہیں بعض بازے تو پھر آپ نے علماء نجد اور سعودی عرب کی حکومت سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ تمہارے دیس کے اندر اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہ کی توہینیں کی جا رہی ہیں یہ بات لکھ کر کسی بیان میں یہ ایک کتاب نہیں سینکڑوں میں وہاں سے دکھا سکتا ہوں اور اس سے بڑی بڑی جسارتیں دکھا سکتا ہوں اور آپ ان کے اس وقت رازدان بھی بنے ہوئے ہیں اور ان کی پورے ایجنٹ ہیں اس وقت پاکستان کے اندر تو ان لوگوں پر بھی کوئی شریح حکم لگائیں اس عبارت کے اندر لکھا ہے حدیث لکھ کے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فواجدت فاطمہ تو دوسرے میں آئے غادبت یہ لکھتا ہے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کر دے این یعفو عنہ تو مجھے یہ بتائیں معاف کس چیز کو کیا جاتا ہے یہ دعا ادھر تو ہم نے تو جو صورتحال بتائی تھی جواب میں اور کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو سرے تسلیم خم کر لیا وہ خطا اجتحادی بھی فوراں زائل ہو گئی اور ادھر محمد بن صالح عسیمین کے نزدیک تو اب بھی باقی ہے جو وہ مان رہا ہے اور کہتا اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اللہ اسے معاف کرے اور یہ جو معافی ہوتی ہے جس خطا کی یہ دوسری ہوتی ہے اور پھر اس کو ابھی تک یہ باقی بھی مان رہا ہے توسرے نمبر پہ یہ کہتا وَإِلَّا فَأَبُوْ بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مَسْتَنَدَا إِلَىٰ رَعِيٍ وَرْنَا حَلْتَبُوْ بَكْرِ صِدِّقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فیصلے میں کسی رائے کا سہارا نہیں لیا وَإِنَّا مَسْتَنَدَا إِلَىٰ نَسْحٍ اور انہوں نے نس سے فیصلہ کیا نس سے اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کیا اَبْ وَكَانَ عَلَيْهَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تقبال قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا نُورَسُ مَا تَرَقْنَ صَدَقَ کہتا ہے کہ لازم تھا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے قبول کر لیتی تو یہاں دوسری جسارت اور جو بہت بڑی توہین جا کر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سن کے بھی اسے قبول نہیں کیا اور کہتا ہے قبول کرنا فرض تھا ان پر کانا علیہا ان تقبالا لازم تھا کہ وہ قبول کرتی لیکن کہتا ہے انہوں نے قبول نہیں کی اور جو کچھ ان پر لازم آیا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں رب انہیں معاف کر دے یہ مسلم وہ لکھ رہا ہے اب یہاں پر ہم اہل سنت و جماعت ہمارا یہ نظریہ جو میں نے اس تقریر میں پیش کیا جس پر سنے بغیر تم لوگوں نے تیر چلائے وہاں تو اس جملے کے فوراں بعد یہ جملہ میں نے اسی تقریر میں بولا کہ جس وقت جن کے جگر کا ٹکڑا تھی جب ان کی حدیث کو سنا تو سر تسلیم خم کر لیا لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا یہ ہمارا عقیدہ ہے اس تقریر میں کہ جس پر تم حد قضف کے مستحق من رہے ہو تحقیق کے بغیر الزام لگانے کی وجہ سے اور یہ شخص تو کہہ رہا ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ نے قبول ہی نہیں کیا قبول نہ کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہ کردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرح منصوب کرنا یہ کوئی چھوٹا جرم ہے کہ سرکار کی حدیث سرکار کی بیٹی ہی قبول نہ کریں یہ کس نے الزام لگایا یہ کس نے کتاب میں لکھا یہ تمہارے ممدو علماء نجد کے سالار نے لکھا کہ انہوں نے چاہیے تھا بلکہ کہتا لازم تھا کہ حدیث قبول کرتی لیکن انہوں نے نہیں کی اور نہ کرنے کی وجہ سے جو کچھ ان پر لازم آیا یعنی اس کے لفظوں میں اس کے لفظوں میں اس کے لفظوں میں جو بوجھ لازم آیا کہتا ہے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ ان کو معاف کر دے جبکہ ہمارا یقین ہے انہوں نے قبول کیا حدیث کو اس وجہ سے اور یعنی وہ اس وجہ سے قبیدہ خاطر بھی نہیں تھی کہ حدیث کیوں پیش کی وہ تو غزالی زمان حضرت پیر سید احمد سید شاہ صاحب قازمی فرماتے ہیں جو قبیدہ خاطر تھی تو اس کی وجہ بھی یہ تھی یہ عبارت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مشکلات الحدیث میں یہ واضح طور پر حضرت غزالی زمان رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قبیدہ خاطر ہیں اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول سنائی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے تو پھر میں چلا گیا تاکہ ان کی دل جوئی کروں تو ہم اور ہمارے اکابر تو یہ لکھتے ہیں اور تم نے یہ الزام لگایا سیدہ پر تمہارے اکابر نے اس محمد بن سال حسیمین نے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حدیث ہی قبول نہیں کی اور فرض تھا کہ قبول کرتی اور آپ کو پتا نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس معاملہ میں کہ جب کوئی حدیث سنے اور قبول نہ کرے مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَّرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ پڑھو قرآن دیکھو اس کا ترجمہ اللہ تو فرماتا ہے وہ بندہ مرد ہو یا عورت وہ مومن ہی نہیں اگر اللہ کے فیصلے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی رائے لے آئے اس فیصلے کو ناپسند کرے اسے قبول نہ کرے یہ آیت ہے اور اس سے پتا چل رہا ہے عام مومنہ جو مومنہ ہے اس کی بھیجے شان نہیں ہو سکتی کہ وہ حدیثِ مصطفیٰ علیہ السلام سنے اور آگے سے اس کا انکار کرے یا غصے کا اظہار کرے تو خاتونِ جنت سیدت النساء حضرتِ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا ان کے لحاظ سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جو اس کتاب میں کہا گیا یہ ہے تنقیص اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تنقیص نہیں توہیم نہیں چودہ صدیوں کا اہلِ سنت کا مسلک ہے وہاں تنقیص بنائی جا رہی ہے اور جہاں پر تنقیص ہے اتنا بڑا اتیام ہے بہتان ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جس کے نتیجے میں مازلہ ایمان کی نفی ہو جاتی ہے وہ الزام تمہارے بڑے لگا رہے ہیں اور چھپ رہی ہے کتابیں اور کم از کم اب تو ان سے کہو کہ وہ یہ کاٹ دیں یا اپنی اس فکر سے رجوع کریں یہ طبقہ ہے جو ملک میں ہی نہیں ملک سے باہر بھی ہے جن کے فنڈ پر یہاں پہلے بھی کئی کاروبار کیے گا اس ملک میں اور دو ملکوں کے فنڈ سے پاکستان کو ایک جنگ کا میدان بنایا گیا اب چلے ہو تو دیکھو اب اس کے بعد اگلی بات اور یہ میں یہ سارے لوگ ان کو بار بار احساس دلا رہا ہوں کہ آج اس شخص کے زیرے سایہ سارے اکٹھیوں کے بیٹھے ہیں پیرانے طریقت یہ اس ملک میں اس وقت اس کتاب کا سب سے بڑا ذمہ دار خود بنا ہوا ہے یہ دیکھو اس کے اشتہار یہ دیکھو اس کا تعلق سعودی حکومت کے ساتھ علماء نجد کے ساتھ اور یہ دیکھو لکھا ہے جو علماء نجد نے آگے کہتا ہے ولیکن کما کلتو یعنی یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کی حدیث لیکن کس وجہ سے نہیں کی اس کا سبب کیا تھا تو اس میں مزید گستاخی کرتا ہے کہتا ہے لیکن کلتو لکم قبل قلیل کچھ صفحات پہلے میں تمہیں کہہ چکا ہوں اندل مخاسمت جگڑے کے وقت لَا يَبْقَى لِلْإِنسَانِ عَقْلٌ انسان کی اکل باقی نہیں رہتی جگڑے کے وقت انسان کی اکل باقی نہیں رہتی بِهِ مَا يَقُولُو کہ اسے جو وہ کہہ رہا ہے اس کا ادراک ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں اَوْ مَا جَفْلُو انسان کی اکل برقرار نہیں رہتی کہ اسے پتا چلے کہ میں کیا کرنے والا ہوں اَوْ مَا هُوَ السَّوَابُ فِيهِ یا انسان کو پتا نہیں چلتا مخاسمہ کے وقت کے درست بات کونسی ہے اور وہ غلطی پہ غلطی کرتا جاتا ہے اب بتاؤ مجھے مخاسمہ ہم تو مانتے ہی نہیں مخاسمہ ہے ہی نہیں کہ جگڑا ہوا نہیں اجتہادی رائے تھی اس پر پیش کیا اس کو دعویٰ تھا اجتہاد کی بنیاد پر مگر حدیث سنی تو واضح ہے کہ فرمایا ابو بکر صدیق جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر جانتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں میں اب آگے کوئی بات نہیں کرتی اس اتمینان پر تم مخاسمہ کا لفظ بول رہے ہو اور پھر اگلی جو بات ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد کا جو کردار تھا اس کو کس سے تعبیر کر رہا ہے کہ وہ کچھ ہوا جو انسان کی جب اکل پہ پردہ پڑ جائے ارزائل ہو جائے تو اسے پتن چلتا وہ کیا کر رہا ہے اب قطع نظر اس سے اس معاملہ سے ہٹھ کے اب آپ بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام بندے کے لحاظ سے جب یہ جفت بولے جائیں کہ اس کی تو جگڑے کے وقت زید کی اکلی باقی نہیں رہی تھی وہ بیکلی کر رہا تھا وہ پاگلوں والی باتیں کر رہا تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تو اب یہ جو زید کے بارے میں بات ہے وہ سیدہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ جو کروڑ مرتبہ اس سے پاک ہیں یہ لکھ کے ان کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے کہاں تک یہ جسارتیں ہیں جو آپ کے اکابر نے کی جن کو تم تحید اور دین اور سنت اور قرآن کا علم بردار بتاتے ہو یہ ہے صورتحال آگے فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَعْفُوَا أَنْهَا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اس سے معاف فرما دے پھر دوسری بار معافی کے لحاظ سے ذکر کیا وَأَنْ حَجْرِهَا خْلِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا گفتگو نہ کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ کے ساتھ یہ جو معاملہ تھا اللہ اس کو معاف فرما دے قبول نہ کرنا حدیث یہ ایک علیدہ ماشاء اللہ ان کی ذمہیں ڈالا اور پھر جو مقاطع ہے وہ مقاطع بھی یعنی وہ ہمارے نزدیک تو وہ اس زمرے کا مقاطع تھا ہی نہیں جو شریع طور پر حرام ہو وہ تھا ہی نہیں اور اس نے وہ مانا جو شریع طور پر حرام ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے برات کر دے ترکے تعلق کر دے جو کہ زمرہ حرام میں آتا ہے اس کو مان کے پھر اس نے کہا اللہ تبارک وطال اسے معاف کر دے تو اس صورتحال کی اندر اب یہاں تیہ در تیہ تہوینے ہیں یہ ہیں تہوینے ان کے لحاظ سے سعودی عرب میں بھی اپنا کردار ادا کرو اور یہ ہے وہ طبقہ یہ ہے طبقہ کہ جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو ایک وہ طبقہ ہے ایک یہ طبقہ ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم حضرت امام احمد رضا بریلوی کے متوالے حضرت امام فضل حق خیر آبادی کے دیوانے گنج بخش حجویری کے غلام اور حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہو کی فکر کے بیٹے ہم وہ ہیں کہ دونوں طرف کی محبت لازم و منظوم سمجھتے ہیں اور یہ آپس میں محبت چکراتی نہیں کیونکہ اس کا سبب ایک ہے اور وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام تو وہ سلام ہے اس واسطے یہ دونوں محبتیں بیق وقت سچی جب پائی جاتی ہے تو اکٹھ ہی پائی جاتی ہیں اور اس پائے جانے کو سنی کے سینے سے تابع کیا جاتا ہے تم